ڈلی کی مکھے منتری اروین کجریوال کے سرکاری بنگلے کو لے کر بیواز چل رہا ہے سیویل لائنز پر سی ایم بنگلے کے رینویشن پر قریب پیتالیس لاکھ روپے خرچ ہوئے اس کا خلاصہ ایک نیوز چانل ٹائمز ناؤ بھارت کے ریپورٹ میں ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دوہزار اکیس بائیس میں آٹھ پردے لگوائے گئے جن پر پیتالیس لاکھ خرچ ہوئے جبکہ دوسرے چرن میں پندرہ پردوں کا آرڈر دیا گیا اور اس کی قیمت 51 لاکھ روپے تھی کل ملا کر تیس پردوں کا بجٹ قریب ایک کروڑ روپے ہے آپریشن شیش محل کے بعد دلی کی راجنیتی میں تفان آ گیا ہے بیجی پی لگتار آم آدمی پارٹی پر حملہ بر ہے یہ وہ مہاراج ہے جو نجانے کہاں سے آواز نکالتے تھے اور کہتے تھے میں کچھ نہیں لوں گا میں گھر نہیں لوں گا میں بنگلہ نہیں لوں گا میں گاڑی نہیں لوں گا میں لالبتی کار نہیں لوں گا میں سرکاری گاڑی نہیں لوں گا میں سیکیورٹی نہیں لوں گا کچھ نہیں سے سب کچھ لے لوں گا جی اس پر آم آدمی پارٹی کی طرف سے صفائی دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جس گھر میں رینویشن کا کام ہوا ہے یہ گھر 80 سال پرانا ہے اور 1942 میں بنا تھا اس گھر میں تین گھٹنائیں ہوئیں جس میں مکھے منتری کے ماتا پتا کے کمرے کی چھت کا گرنا سی ایم کے کمرے کی چھت کا گرنا اور سی ایم جہاں لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اس کمرے کی چھت کا گرنا شامل ہے اس کے بعد پی وڈی نے کہا تھا کہ گھر کو نئے سرے سے بنانے کی ضرورت ہے جس کے بعد تیس کروڑ کی لاغت سے وہ گھر بنایا جسے لیکن چرچا ہو رہی ہے ایک مکھے منتری کے گھر میں تین گھٹنا ہوئی اسی سال ان کا پرانا گھر تھا پی ڈی 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 بی بھاگ نے اس کو توڑ کے بنایا تیس کروڑ کی لاغت میں وہ گھر بنا اس کے اوپر کل سے چرچا کیے جا رہے ہیں بی جی پی والے چلہ رہے ہیں چیکھ رہے ہیں تو جناہ آپ نے لاغ سا IF سے بھی تو پوچھے 15 کروڑ روپے تو ان کے گھر میں منامت نے خرچ ہوا ایک نظر اس پر بھی ڈالیے جو بی جے پی نے گھر میں لگی لاغت گنائی ہے جیسے کہ گھر میں لگے ماربل کی قیمت 6 کروڑ روپے جو پڑھتے لگے ہیں اس کی قیمت 97 لاغ بتائی ہے انٹیریئر ڈیکوریشن کی قیمت بتائی ہے 11.3 کروڑ انٹیریئر ڈیزائن کنسلٹینسی کے لیے 1 کروڑ الیکٹریکل میں 5.4 3 کروڑ روپے کا خرچ ہوا وہیں وڈ فلورنگ کی لاغت بھی 1 لاکھ روپے بتائی ہے بتا دے کہ دا انڈین ایکسپریس دوارہ ایکسس کیے گئے پی ڈیوڈی کے دستاوزوں کے مطابق گھر میں کام کے لیے پہلی منظوری 1 ستمبر 2020 کو دی گئی تھی اس میں بچھلی کے کام اور ایک آٹومیٹک فائر الارم سسٹم کے ساتھ ساتھ آر سی سی فریم کا کام شامل تھا اس کے بعد دوسری منظوری مائی 2021 میں ایک موڈیولر کچن لانڈری اور پینیٹری وغیرہ کو ٹھیک کرنے کے لیے دی گئی تھی پی ڈیوڈی کے دستاوزوں میں دیئے گئے بیک اپ کے مطابق سویل، الیکٹریکل اور پلمبنگ کے کام کے علاوہ الگ الگ سائز اور بارٹ کی سمارٹ لائٹنگ فکشور بجلی بچانے والے چھت کے اسی پنکھی اور ڈم بیٹر لیفٹ اس کے علاوہ فیبرک کٹن اور موٹر کے ساتھ تیس پردے بھی اس کا حصہ ہے پلواما کے گھڑے میں لاپرباہی کیوں کی گئی اس کی چرچہ کرو ہمارے جوانوں کی شہادت کے لیے جمعیدار کون ہے اس کی چرچہ کرو پانچ ائرکرافٹ اگر مانگا جا رہا تھا ان جوانوں کو پہنچانے کے لیے تو وہ پانچ ائرکرافٹ کیوں نہیں ملا جب بھارت کے پردان منتری سالے آٹھ ہزار کرون کا جہاز اپنے لیے خرید سکتے ہیں تو ہمارے بیر جوانوں کے لیے پانچ ائرکرافٹ ان کی جندگی بچانے کے لیے کیوں نہیں دیا گیا سوال یہ اٹھ رہا ہے سوال اٹھ رہا ہے کہ اڈانی کے ساتھ جو آپ نے مہا گھوٹالہ کیا موریسے میں ایک پتے پہ چھے کمپنی کھول کر بیالیس ازار کرو روپے کالا دھن اڈانی کی کمپنیوں میں لگایا گیا اس پہ جے پی سی بڑھاؤ سوال یہ اٹھ رہا ہے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ بھارت کے سپریم کورٹ کے آدیس کے باوجود چھے چھے آٹھ آٹھ کول بڑک نیموں کے بپرید جا کر اڈانی کو کیوں دے دیا گیا بھارت سرکار کے قانون کے خلاف اڈانی کو کوئلہ کی خدہ نے کیوں دے دی گئی سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ائرپورٹ کیسے دے دیا گیا سی پورٹ کیسے دے دیا گیا تمام ساری سمپتیاں ایک ہی وقتی کے نام نیلام کیسے کی جا رہی ہیں اس کو سوکات پہ کیسے سوپی جا رہی ہیں اس پہ کچھ حرچہ کرنے کو تیار نہیں حالانکہ یہ پوری بوال کو لے کر آم آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ کسی بڑے مدے سے بھٹکانے کے لیے اس طرح کا کام بھی جبی کر رہی ہے لیکن اس بیچ یہ جاننا اہم ہو جاتا ہے کہ دوسرے دیشوں میں جیسے امریکہ کے راشتوپتی کو پریزیڈنٹ ہاؤز رینیو کرنے کے لیے کتنا خرچ ملتا ہے دہ وائٹ ہاؤز ہسٹوریکل اسوسییشن کے مطابق امریکی راشتوپتی کو اگر وائٹ ہاؤز کو اپنے حساب سے سجانا سوارنا ہو تو انہیں کیول ایک لاکھ ڈالر یعنی کہ ایک کروڑ روپے سے بھی کم کا بھٹکہ ملتا ہے اس سے اوپر کا خرچ جو بھی ہوگا انہیں اپنی جیب سے کرنا ہوگا جارج بوش کی پتنی لورا بوش نے اپنے کتاب سپوکن فروم دہ ہارٹ میں لکھا ہے کہ جب وہ وائٹ ہاؤز میں رہنے گئیں تو بہت سارے ایسے خرچ آ گئے جن کے لیے وہ تیار نہیں تھی وائٹ ہاؤز میں فرس لیڈی کی رسوپ کے مطابق رہن سہن کیلئے کئی سارے خرچ کرنے ضروری تھے اور وہ پیسے اپنی جیب سے خرچ کرنے تھے جنوری دو ہزار ایک میں جب بل کلنٹن نے وائٹ ہاؤز سے ویڈا لیا تھا تب سینن نے بتایا تھا کہ دو کاریکال تک وائٹ ہاؤز میں رہتے ہوئے کلنٹن دمپتی پر ایک کروڑ ڈالر تک کا کرز ہو گیا تھا پلال اس خبر میں صرف اتنا ہی باقی اور خبریں دیکھنے کے لیے جڑے رہی ہے جن سکتہ